اسٹرالگو ناظرین میں ہوں منصور علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوال ناظرین میرے کپتان کے مخالفین جو مرضی کہتے رہے ہیں وہ اپنی دھن کے پکے اور اپنی روایات کے پاسدار انسان ہیں حکومت میں ہو یا آپوزیشن میں ہو وہ اپنی روایت کو نہیں بھولتے جس طرح وہ اپنے دور اقتدار میں یوٹن لیا کرتے تھے اسی طرح وہ حکومت سے نکلنے کے بعد بھی یوٹن لینا نہیں بھولے پہلے انہیں نے قومی اسمبلی کی نشستوں سے اسلیفے دیے اور پھر اپنی روایت قائم رکھتے ہوئے یوٹن لے کر عدالتوں میں درخواستے دائر کر دی کہ ہمارے اسلیفے منظور نہ کیے جائیں میرے کپتان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا اور تحریک شروع ہونے سے پہلے اپنی زمانت کرا لی جن لوگوں نے میرے کپتان کے کہنے پر گرفتاریاں دیں وہ اب یوٹن لے کر زمانتے کراتے پھر رہے ہیں پولیس کنفیوز ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں دوسری طرف عدالتیں بھی حیران ہوں گی کہ لمبے چوڑے دعوے کر کے اور نعرے لگا کر خود گرفتاری دینے والے اب زمانتے کرانے کے لیے کیوں بھاگے پھرتے ہیں یہی میرے کپتان کی کامیابی کا راز ہے کہ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آنے دیتے اگرچہ تنقیق کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ خود میرے کپتان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں لیکن ہم تو اسے بھی کپتان کی زہانت اور دانشمندی سمجھتے ہیں کہ وہ یوٹن لے کر اپنے مخالفین اور حامیوں کو بے وقت کنفیوز رکھتے ہیں ناظرین جب سے میرے کپتان نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے انہوں نے حکومت کو پہلے حیران اور پھر پریشان کر دیا یہ جیل بھرو تحریک کم اور سیلفی بناو تحریک زیادہ لگ رہی ہے گرفتاریاں خواہ جتنی بھی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر سیلفیاں لاکھوں میں ہیں میرے کپتان اس وقت ملکی سیاست میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں آج یہ عظیم مضامتی تحریک چوتھے دن میں داخل ہو چکی ہے میرے کپتان کی اس تاریخی تحریک کا آغاز بائیس فوری کو لاہور سے ہوا تھا جہاں چھ رہنماؤں سمیت پورے ستتر افراد نے گرفتاری دے دی پولیس اور حکومت دونوں حیران ہیں کہ وہ کرے تو کیا کریں یہ لاہور وہ شہر ہے جو گزشتہ ایک برس سے میرے کپتان کی تحریک کا مرکز ہے یہاں سے دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں تحریک انصاف نے دس لاکھ اکسٹھ ہزار پانچ سو پینسٹھ ووٹ حاصل کیے تھے ان دس لاکھ ووٹرز میں سے میرے کپتان نے پورے ستتر لوگوں کو گرفتاری دینے پر قائل کر کے حکومت کے لئے خطر کی گھنٹی بجا دی ہے جیل بھرو تحریک کے دوسرے روز یعنی تئیس فوری کو پشاور میں گرفتاریاں ہونی تھی یہ شہر صوبہ خیبر پختنکواہ کا صدر مقام ہے جہاں دس برس سے میرے کپتان کا راج ہے دوہزار اٹھارہ میں اس شہر میں میرے کپتان کی تحریک انصاف نے قومی اسیمبلی کی ساری نشستیں جیتی اور تین لاکھ ستاون ہزار دس ووٹ حاصل کیے تھے خیبر پختنکواہ کو میرے کپتان کا پاور بیس سمجھا جاتا ہے یہاں سے گرفتاریاں دینے والوں کی تعداد نے دوستوں اور دشمنوں دونوں کے اندازے غلط کر دی ہیں پولیس کسی بھی کارکوں کو گرفتار نہ کر سکی کیونکہ کوئی گرفتاری دینے کو تیار ہی نہ تھا تحریک کے شیڈیول کے مطابق چوبیس فروری کو راولپنڈی میں گرفتاریاں ہونا تھی یہ وہ شہر ہے جہاں سے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف نے چھ لاکھ چھتیس ہزار دوستو چوہتر ووٹ حاصل کیے تھے اور ایک سوا قومی اسیمبلی کی ساری نشستیں جیتی تھی یہاں بھی گرفتاری دینے والوں نے اپنی روایت قائم رکھی اور چھ رہنماؤں سویت پورے چھالیس افراد نے گرفتاریاں دے کر حکومت کو امتحان میں ڈال دیا آج ملتان میں جیل بھرنے کا دن تھا جہاں سے دو ہزار اٹھارہ میں قومی اسیمبلی کے سبی حلقوں سے تحریک انصاف جیتی تھی اور چھار لاکھ چھاسی ہزار آٹھ سو ترانوے ووٹ حاصل کیے تھے ملتان والوں نے پشاور والوں کی روایت برقرار رکھی یہاں بھی حکومت اور پولیس کو مکمل طور پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میرے کپتان کے کارکن گرفتاری دیے بغیر گھروں کو واپس لوٹ گیا غالباً اہل ملتان یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے اسی طرح شامم قریشی کی گرفتاری کو پورے ملتان کی گرفتاری سمجھ لینا چاہیے ناظرین چار شہروں میں جہاں میرے کپتان نے دوزار اٹھارہ میں قومی سملی کے حلقوں سے پچیس لاکھ اکتالیس ہزار سات سو بیالیس ووٹ حاصل کیے تھے وہاں ابھی تک ایک سو تئیس لوگوں نے گرفتاری دی ہے اگر گرفتاری دینے والوں کی یہی شرعہ برقرار رہی تو پورے ملت سے کم پانچ سو لوگ گرفتار ہوں گے میرے کپتان کی جیل بھرو تحریک کی ناکام نمائش جاری ہے کپتان کے کھلاڑیوں نے تو جیل جانے سے جواب دے دیا ہے لیکن میں سوال کرنا نہیں چھوڑوں گا میرے پانچ سوال ہے سوال نمبر ایک میرے کپتان کی جیل بھرو تحریک میں چار روز میں ایک سو تئیس لوگوں نے گرفتاری دی ہے اگر گرفتاری دینے والوں کی گرفتار یہی رہی تو کتنے سال میں یہ جیلیں بھریں گی سوال نمبر دو تحریک انصاف کے جو مشہور رہنما جیل گئے ہیں ان کے گھر والوں نے زمانتوں کے لئے عدالتوں سے رجوع کر لیا ہے کیا ان سب کا جیلیں بھرنے کا شوق پورا ہو گیا ہے سوال نمبر تین چودی پرویز الہی میرے کپتان کی تحریک انصاف کے ممکنہ صدر ہیں چودی پرویز الہی کب گرفتاری دیں گے سوال نمبر چار کارکنوں کو جیلیں بھرنے کا ٹاس دے کر خود میرے کپتان نے اپنی حفاظتی زمانت کرا لی کیا یہ کھلا تزاد نہیں سوال نمبر پانچ جیل بنو تحریک تو کامیاب ہوتی نظر نہیں آرہی البتہ تحریک انصاف کے رہنماء پولیس کے ساتھ سیلفیاں بنا کر غائب ہو رہے ہیں کیا اس تحریک کا نام بدل کر سیلفیاں بناو تحریک رکھ دینا چاہیے ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈے کی کوشش کرتے ہیں مسلمی قنون سے ان کی سینہ رہنماء عظمہ بخاری صاحبہ آج سٹوڈیو کے اندر ہی میرے ساتھ موجود ہے عظمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سینہ تجزیہ کار سینہ تجزیہ کار سنہ بچہ صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینہ تجزیہ کار مظر عباد صاحب بھی آج ہمیں جوئن کر رہے ہیں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ میں سب سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک سو تئیس افراد ابھی تک جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں وہ مومنٹم نہیں ہے تحریک انصاف کا جو ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی کیا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ بینک کے عمران خان صاحب کا کم ہو جائے گا یا الیکشنز کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ کے جو ہے وہ آپ لوگ کی جیت ہو جائے گی ووٹ بینک تو ویسی برقرار ہے نہیں شکریہ ایک تو منصور یہ ہپتیٹیکلی آپ نے کہہ دیا کہ ووٹ بینک وہی دے گا تو ووٹ بینک جب ووٹ پڑے گا تب پتا چلے گا دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک جتنی یوٹن لے چکے ہیں جتنی دفعہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ سائفر کی سٹوری ہو وہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے کی بات ہو وہ جو ہے وہ میر جعفر میر صادق والی بات ہو وہ اداروں کو گالیاں دینے کی اداروں کو دیکھے آپ نے جب خود عبوری زمانہ تفاستی زمانتیں آپ لے کے بیٹھے میں ہیں تو لوگ آپ کے لئے جیل میں کیوں جائیں گے اب آدم سواتی صاحب پہ مجھے آج بہت درس آیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ تو ملنے آئے تھے شام عمود قریشی کو تو وہ بھی بیچارے دھر لئے گئے ہیں ایکچولی اور وہ شام عمود قریشی صاحب خود بتا چکے ہیں انہوں نے کہا میں تو سی سی پیوں کے دفتر جا رہا تھا تو یہ مجھے جو ہے وین میں ڈال کے کہیں اور لے گئے ہیں سو ان کو فرمائشی پروگرام چل رہے ہیں ہمیں کھانا اچھا نہیں ملا ہمیں یہ اچھا نہیں ملا وین میں جو ہے وہ گرمی بڑی ہوتی ہے وہ کیے پی کے میں آپ اندازہ لگائی ہے جہاں پہ موسم پنجاب کے نسبے تھوڑا کپیرٹیو بہتر ہوتا ہے وہاں کی لوگوں نے بتا کیا وہ شاہ فرمان صاحب انہوں نے تو ہاپتے ہوئے پتہ نہیں لسی کا گلاس تھا جوز کا گلاس تھا پتہ نہیں کیا وہ پی رہے تھے وہ ان کے ایم پی ایس کہہ رہے ہیں وین میں گرمی بڑی ہے تو ہم نے وین میں بیٹھ کے مزاق بنا دیا ہے ان جوکرز نے اس پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے نظام کو پاکستان کی ہر چیز کا مزاق اڑا دیا ہے اور اب یہ ایک سیریس جو ہے ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ مومنٹ سمجھ جاتی تھی پولیٹیکل ارینہ کے اندر کہ آپ جو ہے وہ اپنے کسی جائز مطالبات کو بنوانے کے لیے آپ جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتے تھے لیکن وہ اب اس کا خودت دادہ لگا لیجئے کہ ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ چوبیس گھنٹے نہیں گزار سکے اور ان کی جو ہے وہ پوری آل اولاد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو تو عدالتوں میں جا کے وہ کر رہے ہیں تو جو لوہی کین ہیں زمان پارک کے باہر بڑی تعداد میں جو بچے آریسٹ ہوئے ہیں جن کے اندر جو ہے اب زبیر نیازی صاحب لور کے صدر ہے ان کے غالباً یا پتہ نہیں کہا کیا کیا وہ ہیں اچھا وہ ان کی فوٹیج موجود ہے کہ پولیس ان کی طرف آ رہی ہے وہ بھاکے مطلب سائٹ پہ ہو رہے ہیں اچھا کئی یہ ہیں جنہوں نے فوٹویں کھچائی ہیں وکٹری بنا کے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ ٹرک سے اتر کے کہاں گئے اب جو لوہی کین ہیں جن کے بچوں کو یہی لارا لگایا گیا تھا میں آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں ان کو لارا لگایا گیا تھا کہ آپ کے بچوں کو شام کو تک چھوڑ دیا جائے گا اور وہ شوک و شوکی سیلفی کے شوک میں وہ چڑ گئے پولیس وین کے اندر لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ واقعی چکہ ایک کاوز جو ہے یہ اس کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے عمران خان صاحب کو اس ملک کا بھلا تو نہیں چاہتے ہیں عمران خان صاحب اس ملک میں ایک تو ڈسٹیبلیٹی جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ ملک میں انتشار رہے ایکانومی جو ہے وہ بہتر نہ ہو دوسرا ان کو یہ پروبلم ہے کہ میری جو ہے میری جو کے گرفتاریاں میری ناہلی میرے پر جو کیسز ہیں ان سے میں جو ہے وہ کسی طرح ایک جو ہے وہ کوشش کروں اور لوگوں کو جو ہے وہ انہیں چارہ بنا کر رکھا ہے زمان پارک کے باہر عورتیں اور بچے جو ہے وہ ڈھال بنا کر کیوں بٹھائے ہیں عمران خان صاحب وہ تو بہادر بہت ہے ہمیں بتایا گیا تھا آخری اطلاعات تک وہ بہادر بہت ہیں اگر وہ بہادر بہت ہیں تو بچوں کو اور عورتوں کو ڈھال بنا کر کی کوئی بیٹھا ہے اور آپ نے جھوٹ بولا لوگوں کے ساتھ کہ شام کو چھوڑ دیا جائے گا اب وہ ایک ایک مہینے کہ ان کے میرے خیال ریٹینشن آرڈرز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ مظہرباد صاحب یہ ساری سر جو صورتحال ہے پہلے تو جو شیڈیول ایون اناؤنس کیا گیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ جی دو سو لوگ جو ہیں روز گرفتاری دیں گے اب ویڈنزے سے بدھ والے دن سے یہ سلسلہ شروع ہوئے تو کم از کم آج تک ابھی تک بلکہ اب تو رات ہو گئی ہے تو کم از کم آٹھ سو لوگوں کو تو پھر بھی گرفتار ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نمبرز تو بہت کم ہیں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے غلط چال چل گئے اور جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ایکچولی فلاپ ہو گئی شکریہ منصور عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ ہے وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بھوکڑتال کر دی اور یہ بات انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھی ہے تو انہوں نے جب بھوکڑتال کر دی تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھوکڑتال میں پانی پی لیا جاتا ہے انہوں نے پانی نہیں پیا اور انہوں نے لکھا چوبیس گھنٹے بعد ان کی حالت غیر ہونی شروع ہو گئی اور انہوں نے ظاہر ہے اس طریقے سے اس طرح پولٹیکل ورکرز جو ہے ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ جا کے دوسرے سے ملے بہت سخت صورتحال تھی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو شکر ہے کہ گارمنٹ نے پھر فوری طور پر جو ہے نا میری رہائی کا اعلان کر دیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں پانی پیوں کے نہ پیوں اب یہاں جب جیل بھرو تحریک انہوں نے شروع کی تو ان کو ایک بیسک اس تحریک میں ایک فلاو تو یہ تھا کہ کون سی ایکشن کمیٹی ہے جس طرح تحریکیں ہم نے دیکھی ہیں چلتی ہوئی اس میں آپ بتایا جاتا ہے کہ آج یہ یہ لوگ گرفتاری دیں گے اس کے علاوہ کوئی گرفتاری نہیں دے گا یہ کہیں نہیں ہو سا کہ دو دو ٹھائی سا دو ٹھائی سا لوگ یہ جب انیشل پلان ہوا تو میرا خیلے جیل بھرو تحریک وہ سمجھے بہت ہی اٹریکٹیف سلوگن ہے وہ باقی اٹریکٹیف سلوگن ہے لیکن عمران خان یا تحریک انصاف اس لحاظ سے خوش قسمت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھیں کہ آج ان کی تحریک کی کورج بھی ہے بہت زیادہ کورج بھی ہے ہر جگہ گرفتاری لیکن ایک زمانے میں جب لوگ جیل بھرا کرتے تھے تو اخبار میں ان کی خبر بھی نہیں چھپنے کی اجازت ہوتی تھی اور اخبار تو کمپلیٹلی تیہ تھا کہ اخبار میں کوئی اس قسم کی خبر تصویر تو بہت دور کی چیز خبر بھی نہیں چھپتی تھی لیکن سینہ گزرٹ چلتا تھا سینہ گزرٹ کے ذریعے پتا ہوتا تھا کہ آج جس نے گرفتاری دی ہے اس میں مجھے یاد ہے کہ اٹی سکس میں اعلان ہوا کہ بے نظیر بھٹو آج لیاری سے گرفتاری دیں گی اور پورا ستر کلیفٹنگ جو ہے اس کا گھراہو کر لیا گیا پولیس پیرا ملٹری سارا پورے بے نظیر بھٹو نے صبح ہی ایک لیاری میں پیپلز پارٹی کی خاتون تھی ان کے گھر پہ گھر پہ جا کے بیٹھ گئی تھی جو کسی کو پولیس کو علم نہیں تھا اور جب جو ٹائم تھا گرفتاری کا اس گرفتاری میں وہ مجمع میں نکلی مارٹیئر گیسنگ بھی ہوئی سب کچھ بھی ہوئی لیکن پھر اسی تاریخے سے لیاقت باغ میں راول پنڈی میں جب انہوں نے ایک مرتبہ وہ آئی تھی اور اس وقت بھی اسی یہی صورتحال پیدا ہوئی تھی لٹھی چار ٹیئر گیس وغیرہ تو میرا خیال ہے پلاننگ بلکل بھی نہیں تھی دیکھئے تحریکوں میں مومنٹم بنتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سیونٹی سیون کی تحریک جو ہے ایک مہینے تک بلکل اٹھی نہیں سکی تھی جب نو اپریل سیونٹی سیون کو لاہور میں گولی چلی تو اس کے بعد اس تحریک نے جو ہے مومنٹم پکڑا تو تحریکوں میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے لیکن اس تحریک میں کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی آج یہاں کی لوگ گرفتاری دیں گے نہیں دے رہے اب جو لوگ گرفتاری نہیں دے رہے اب جیسے خیبر پختون کا میں ہوا یا ملتان میں ہوا اس طرح کی صورتحال یہ تو تحریک انصاف کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے یہ نون سیریسنس نظر آ رہی ہے اس میں کہیں کہیں کوئی سیریس نظر نہیں آ رہی کسی طریقے سے کسے گرفتاری دینی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون گرفتاری اور پھر جو گرفتاری نہیں دے رہے پھر ان کے ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا ان کو آئندہ پارٹی کا ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو یہ وضاعت کرنی چاہیے ٹھیک یہ سارا بچہ صاحبہ اس میں ایک بڑا بیسک ایلمنٹ ہے اس سارے معاملے کے اندر اور جس طرح مزہ صاحب یہ فرمارے تھے انہوں نے مہترمہ بنزیر بھٹو کی ایک ایک ایگزامپل دی کہ جی وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کر رہی تھی لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب جس دن آپ نے اس تحریک کا آغاز کرنا ہے اس سے دو دن پہلے جب آپ جا کے زمانت لیں تو پھر آپ کی پوری تحریک اس کو ایک شاک لگتا ہے جا کے اور اس کے بعد کون سا وہ شخص ہوگا ظاہری بات ہے ایک سو تائیس ہی ایسے افراد ہمیں ملے جنہوں جا کے اپنے آپ کو گرفتار کروایا کیوں لوگ جا کے گرفتاری دیں گے کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اپنی گرفتاری نہیں دی شاید اسی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے دیکھیں ایک تو آپ آج دیکھ لیجئے کہ ایڈوانٹیجرز آف موروسی سیاست کیا ہوتے ہیں اگر بینظیر صاحبہ میں یہ ایک ڈیموکرسی ان کی رگوں میں بہتی تھی ایک ان کے اندر ایک یہ تحریک چلانے کا بھی دمخم تھا اور ان کے پاس پولیٹیکل ورکرس بھی تھے عمران خان صاحب کے پاس فینز ہیں اور ان کے رہنما اپنی جگہ لیکن ان کے جو فینز ہیں جو کارکن ہیں وہ کارکن نہیں ہیں وہ فینز ہیں وہ پولیٹیکل ورکرس کہہ کے ان کا میرا خیال ہے پولیٹیکل ورکرس کا ہمیں تھوڑا سا احترام کرنا چاہیے اور ان کے جو فینز ہیں وہ سیلپی کچھا سکتے ہیں وہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں چرپائیوں پہ لیٹ کے پوزنگ کر سکتے ہیں لیکن پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ جیل کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں اسی طرح سے وہ جلسوں میں آ سکتے ہیں وہ جلسوں میں ہلہ مچا سکتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو الفاظات سے جو الفاظ سے نوازتے تھے مریم صاحبہ کو اور جس طرح سے آج آپ نے دیکھا ہے مریم اور عمران خان صاحب ان ٹوٹر فیس تو فیس تو فیر میچ ہے تو عمران خان صاحب اور بن عظیر صاحبہ کا تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر فانز ہیں تو فانز تو جیل نہیں جاتے دیکھیں وہ گرمی میں بھی خراب ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ذرا دل تمزور ہوتا ہے فانز کا وہ کانسرٹ میں آپ کے لیے تالیاں تو بجا سکتے لیکن آپ کے لیے جیلیں نہیں کھا سکتے اور وہ جائیں گے بھی نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر تو ان کو تھوڑی سی فانز کو بھی اگر اکل آگئی ہے جنہوں نے کل تین رنگ کی چھوڑیاں پہن کے خواتین جا جا کے جو ہم یہاں پر ڈیفینس میں ووٹ دے رہی ہیں تھی اگر ان کو بھی اگر اکل آگئی ہے تو پھر میں امید یہ کروں گی کہ آئندہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال درہا سوچ سمجھ کے کریں لیکن اگر یہ فانڈم اسی طرح سے چلنا ہے اور عمران خان صاحب کا یہ مسائیہ کائنڈ اف جو امیج ہے وہ اگر ابھی در شیٹر نہیں ہوا تو I don't know what will شیٹر it because elections ہو نہ ہو میرا خیال ہے عمران خان صاحب has some very very serious questions to answer to یہ بہت ہو گیا ہمیں اس کے پیچھے لگانا اس کے پیچھے لگانا جواب دیں اپنے cases کا جواب دیں اپنے assembly توڑنے کے reasons کا جواب دیں assembly سے نکلنے کا جواب دیں کہ ان کے خلاف کس نے سازش کی جواب دیں کہ باجوا صاحب کیا involvement جواب دیں کہ جنرل فیس کیا involvement جواب دیں کہ اس وقت موجودہ اور retired judges کا کیا رول رہا ہے جواب دیں عمران خان صاحب ہمیں اب نہ اس متی کے پیچھے لگائیں اس متی کے پیچھے لگائیں اب جواب دیں عمران خان صاحب نے یہ تمام حملہ جو 8-9 ماہ سے چل رہا ہے اسی لئے کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں attention divert ہوتی رہے divert ہوتی رہے divert ہوتی رہے کہ نیشنل سیمنی میں کھڑے ہو کہ بڑے بڑے تقریر کرنے سے اگر واقعی جمہوریت میں کوئی اچھا اثر پڑتا ہے یا اگر آپ کو کوئی judges کے حوالے سے بات کرنی ہے لیکن آپ نے case نہیں کرنا آپ نے 63A کی تشریح کو condemn کرنا ہے آپ نے اس کو criticize کرنا ہے آپ نے اس کو judges کا overreach کہنا ہے لیکن اس کے خیلال petition نہیں دائر کرنی وہ اللہ نہ کرے آپ لوگ کریں کیونکہ ان کو کچھ کرنا نہیں ہے صرف زبان کی جمع خرچ ہے اگر یہ بھی تھوڑا فوکس ہو جائے تو بران خان صاحب کو بھی فوکس میں لے کر آئیں اور کلوز اپ کریں کہ ان کے جواب کیا آپ کی تنقید آپ کی تنقید نون لیگ کی گرمنٹ کے اوپر ہے کہ یہ اس کے اوپر صرف political campaign کر رہے ہیں slogan جو ہیں race کر رہے ہیں لیکن practically کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کی تنقید یہ ہے بالکل بالکل یہ اس خاجہ آسف صاحب کی کل کی تقریر دیکھ لیں تقریر بہت اچھی ہے لیکن عمل کیا ہے کیا عمل ہے مجھے بتا دیں اس کے بعد اس پہلے کیا عمل رہا ہے اب کیا عمل رہے گا آپ مجھے بتا دیں باز باز صاحب کیوں نہیں یہ پانچ کے ٹولے میں where is the master plan where is the master plan کا director کدھر ہے جلسو کے اندر مریم صاحبہ نے جس طرح سرگودہ میں دکھایا لیکن practically جو ہے وہ کوئی move آپ لوگ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن پہلے تو بات یہ ہے کہ جہاں تک عالی عدلیہ کا تعلق ہے ان کی appointment اور ان کے جو ہے ہٹائے جانے کا ایک طریقہ کار ہے اور اسی طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے جہاں تک ایک جت سب پر تعلق ہے ان کے بارے میں تو ریفرنس جو ہے وہ جمع کرا دیا گیا ہے بار کاؤنسلز خود کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس لے جانا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے وہ یہ طریقہ ہوگا وہاں پر وہ اپنی explanation دے سکتے ہیں اپنے آپ کو justify کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اختیار جو ہے یہ چیز اسیس آف پاکستان کے پاس ہے کہ وہ بینچ کیا بناتے ہیں اور جو ایک بینچ کے اوپر پریسیڈنٹ سمیشہ یہی ہیں کہ اگر اتراز کر دیا جائے پرویز الائی صاحب کی جو جس اوپر ان کو وزیرا اللہ بنانے کا فیصلہ ہوا اس بینچ پہ ہم نے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بائیکوٹ کیا تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں یہ سننا چاہتے یہ بینچ ہمارا کیس نہ سنے لیکن ایکس پارٹی ٹائپ پروسیڈنگ ہوئی اور وہ فیصلہ آ گیا سو بار 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 ایک ہی سپیسیفک بینچ کا بننا اور اس کی کے سامنے ہمارے کیسز کا آنا ہماری لیگل جسٹیفیکیشن سے ہمارے پاس اگر یہ ہماری بھی تو کوئی سننے والا ہونا چاہیے اب ان کو یہ کوئی سیاسی لوگ تو ہیں نہیں جن کے ساتھ آپ جو مرضی سلوک کریں اور کیا جا سکتا ہے پاکستان آپ کو لاؤ کرتا ہے پاکستان کا قانون نہ لاؤ کرتا جو کے ساتھ جو ہمارے گلے اور شکویں ہیں جو ہمارے تحفظات ہیں یقیناً وہ رکھنا بھی ہمارا حق ہے پریکٹیکل سٹیپس میں نے بتا دیا سپریم یوجیشن کاؤنسل کے اندر ہی بات ہو سکتی ہے اور یہ گزارش ہو سکتی ہے جازو لیسن صاحب کے اندر نہ بلائیں کمپلینٹ تو آپ نے نہیں کی کمپلینٹ اگر بار اور بینچ خود اس معاملے کو دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے چیزیں پلٹس ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا پلٹس فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہمارا کوئی پلٹس مقصد نہیں ہے لیکن ہماری یہ گزارش بار بار چیف صاحب کے ساتھ ہے صرف ہمارے کیسز ان کے سامنے نہ لگائے جائیں وزیراعظم پاکستان کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے وہ چیف ایگزیکٹیو ہے اس ملک کے ہمارے کیسز کے سامنے نہ لگائے جائیں چیزیں صاحب نے انہی کے اوپر مشتمل بینچ بنا مزہ صاحب یہ آرگیومنٹ آپ نے سنا ہے ازما صاحبہ کی بات مزہ صاحب دیکھیں پہلی چیز یہ کہ سوو موٹو مجھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کی یا تو یہ کہ جب دو سپیکرز نے درخواست دائر کر دی تھی اس کے بعد سوو موٹو نہیں بنتا تھا دوسری بات یہ کہ جس کیس کی ہیرنگ ہو رہی تھی وہ ظاہر ہے اس تی سی پیو لاہور کیس کی ہیرنگ ہو رہی تھی اس میں چلیں آپ نے اس میں یہ ایشو اٹھایا یہ ایشو آیا الیکشن کمیشن والا ایشو آیا سب کچھ آیا لیکن اس کے آرڈر میں اگر آپ یہ درخواست کر رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ وہ سوو موٹو لے لیں اور جسٹس کا اختیار ہے اور سکیو جسٹس لیتے ہیں بعض اقات مطالبات آرہے ہوتے ہیں بہار سے مطالبات آرہے ہوتے ہیں جسٹس سوو موٹو لے لیتے ہیں لیکن دو ججز کی درخواست پہ سوو موٹو لیا گیا پھر وہ دونوں ججز بھی اس بینچ کا حصہ بنے اور اس وقت بھی جب آپ بینچ بنائیں تو بہتر ہوتا کہ اگر فل کورٹ بنا دی جاتی بھلے یہ دونوں ججز بھی اس کا حصہ ہوتے میرا نہیں خیال کہ مریم نوار صاحبہ کو جس پبلکلی یا کسی بھی لیڈر کو پبلکلی سرونگ ججز کے بارے میں اس طرح کے رمارک دینے چاہیے لیکن اس پوری صورتحال کی ذمہ دار یعنی صرف یہی نہیں اوورال اس میں کہہ رہا ہوں میں اوورال سیناریو میں عدلیہ کو خود اپنا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ عدلیہ کو عدلیہ اتنی زیادہ انڈر کرٹیسزم کیوں آتی ہے اس لیے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو اتنا انوارڈ کر لیا ہے انہوں نے پولٹیکل کیسز میں اتنا انگیج کر لیا اپنے آپ کو پولٹیکل کیسز میں اور ماضی میں یہ بات آئی تھی کہ کانسٹیٹوشنل کورٹ بنا دی جائے اگر کانسٹیٹوشنل کورٹ بنا دی جاتی ہیں اس وقت تو میرا خیال ہے یہ سارے ایشوز کانسٹیٹوشنل کورٹ دیکھ رہی ہوتی اور سپریم کورٹ پہ وہ برڈن نہیں سر مجھے ایک بریک لی نہیں ہے مجھے لیکن بڑا والیٹ پوائنٹ ہے اور ناظرین سب سے امپورٹن بات یہ کہ پیر سے اس کیس کی سماعت وہ دوبارہ شروع ہونے جاری ہے سپریم کورٹ میں اور ایک نکتہ جو پاکستان تحریک انصاف وہ بار بار اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو زبان استعمال کی اور جس قسم کے الفاظ کا چناؤ کیا یہ بھی تو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس معاملے میں بھی مریم نواز کے اس بیان کا نوٹس لے لیا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو جو ہے ایک نئی مسئبت میں بلا وجہ پسا دیا ہے مزید بات کرتا ہی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مریم نواز صاحبہ نے جو جلسے کے اندر جس طرح تصویریں دکھائیں حاضر سروس ججز کی اگلے ہفتے سے اس سلسلے میں کوٹ کے اندر سماعت جو ہے وہ شروع ہونے جاری ہے جو از خود نوٹس کیس ہے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے چند تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت کا معاملہ بھی جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے سناب اچھا صاحبہ یہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ غلطی تو نہیں کر دی سیاسی طور پہ بلا وجہ اپنے لئے ایک نئی پرابلم کھڑی کر دی ہے یا ایکچولی ایک اچھی سیاسی چال تھی اور یہی طریقہ کار تھا مسلمی نون کے پاس بھی اب ایک سیلنگ پوائنٹ آ گیا ہے اپنے ووٹر سے کنیک کرنے کے لئے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ منصور صاحب یہاں پر کوئی ایسی گفتگو نہیں رہی جو کہ اداروں کو ملائن نہ کرتی ہو اور ہمارے سیاست دانوں نے نہ کی ہو کم از کم اب ہم یہ بہت کمفٹیبلی کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے ہاں کوئی سیکریٹ کاؤز نہیں رہ گئے اور کچھ میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ ٹیکنالوجی کی بنیاد کی وجہ سے the evidence gathered may not be admissible in court but یہ تو ہے کہ already ایک کیس exist کرتی ہے it's doing its rounds it's hampering and it's having an effect on the reputation of judges اب eventually کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن آپ کو میں یہ بتاستی ہوں کہ یہ فل کورٹ بنے گا منڈے تھا بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو کراچی میں bench hair کرنے والے تھے اس کو بھی cancel کر دیا گیا اور تمام cases جو کراچی میں لگے تھے next week کے لیے یہ آپ prediction دے رہی ہیں خبر دے رہی ہیں information ہے میں خبر دے رہی ہوں آپ کچھ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو sources بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کراچی میں جو انہوں نے bench head کرنا تھا وہ بھی cancel ہو گیا اور جو تمام cases انہوں نے سننے تکراچی میں they have been cancel for next week so I have a feeling کہ منڈے کو شاید full court ہی hearing کرے گا کیونکہ مسئلہ اب یہ ہے کہ چیز جسٹس صاحب نے چیز جسٹس صاحب کا یہ استحقاق تو ہے کہ وہ کس کو bench میں شامل کرتے ہیں لیکن یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ کسی کو جانے کے لیے یا کسی کو ہاں سے خود اٹائیں دونوں ججز کے حوالے سے مریم صاحب آزما صاحب بریک سے پہلے کہہ رہی تھیں کہ ہم تو صرف شکایت کر سکتے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کیس لے کے کیوں چلی گئی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ فاروقش نائک سے یہ ایک پیٹیشن دائر کروائی ہے کہ یہ دو ججز اپنے آپ کو ریکیوز کریں اس کیس کو سننے سے تو کہنے کا مقصد ہے شکایت کرنا اور اس کو عملی جامعہ پہنانا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ کرنا چاہیے بہرحال دوسری بات یہ کہ آپ نے مریم صاحبہ کے حوالے سوال کے دیکھیں مریم صاحبہ مجھے بتا دیں کہ آئینی اور قانونی کون سا طریقہ ہے جو عمران خان صاحب کس مو سے کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کا اعترام کریں اور کس مو سے نون لیگ والے کہتے ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کو باہر بیجنے میں کس کوٹ نے ان کو زمانت دی تھی کون اس کا زمانت شباز شریف صاحب نے اپنا نام دیا تھا وہ کس کا ہیں وہ زمانت کا ہیں وہ کس نے دی تھی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں دی کوٹس کہتے ہیں ہم نے نہیں دی وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دی تو کس نے دی اور یہ اتنا ان کو اتنا لیوے کس نے دیا تو لیٹس نوٹ گیٹ انٹو کیا آئینی تھا اور کیا غیر آئینی تھا اگر آپ کا ڈپارچر غیر آئینی تھا تو آپ کی آمد بھی غیر آئینی ہوئے گی تو آئین وائین میں آپ پیز یہ مجھے لگتا ہے آئین کی تشریف تو ضروری ایک دفعہ کر دینی چاہیے لیکن اس کے لیے کونسا بینچ سوٹی بل ہوگا وہ سیاست دان خود ڈیسائیڈ کر لیں دوسرا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے لیے کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ everybody is jumping at the opportunity کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب کو توہینی عدالت ہوا تھا اور وہ تو جسٹس زیبہ سے معافی بھی مانگنے گئے تھے تو انہوں نے تو تصویریں جلا دی ہیں انہوں نے تو حاضر ججز کے حوالے سے بات کر لی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ یہ بار بار کہتے بھی رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو نام لینے چاہیے ہیں پانچ کا ٹولہ آئیں مائش آئیں نہ کریں سیدھی بات کریں اب وہ حاضر ججز کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے can she support it with evidence can she have enough evidence to support it and stand in court against it well and good نہیں تو اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے آپ نے کسی کو accuse کیا ہے جس طرح عمران خان صاحب تو ماشاءاللہ دن رات صبح شام ہر کسی کو accuse کرتے ہیں وہ تو الحمدلللہ کسی کو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے کوئی لفافہ ہے تو کوئی چور ہے تو کوئی ڈاکو ہے تو کسی نے یہ کر لیا کسی نے قتل کی سازش بنا رہا ہے کسی نے پیسے دے دی ہے مطلب اگر واقعی غیر آئینی اور غیر قانونی الزامات پر کوئی سزا ہوتی تو سب سے بہر ہے تو عمران خان صاحب کو ملتی تو مریم صاحبہ کو اینی ویز کودوس تو ہر کہ انہوں نے ایک نیا بیانیاں ضرور اپنا رکھ دیا ہے جو ہم پی ایم ایل این میں مس کر رہے تھے اور مسنگ تھا تو ناؤ ڈاٹ اس ان پلیس اب اس کے اوپر میں اور آپ وقت پر پوز کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح تھا کہ غلط مزر صاحب کیا اس کی یہ وجہ ہے جو اینڈ پہ سنا نے کہا کہ جی چونکہ عمران خان صاحب کو اگر سزا ہونی تھی تو پھر عمران خان صاحب کو ہو جاتی تو چونکہ آج کل ابھی تک عمران خان صاحب کو اس قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی تو اس لئے مریم نواد صاحبہ کو سزا دینا بھی جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہوگا اور بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ یہ لیورج لے جاتے ہیں آرام سے جی ہماری ہاں یہ ہوا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پوری صورتحال کی بدقسمتی ذمہ دار خود عدلیہ ہے اور عدلیہ کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے چونکہ جب آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو سیاسی مقدمات میں الجھا لیتے ہیں اور پھر ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اس لیے کہ ایک پولرائز سوسائیٹی ہے پولرائز سوسائیٹی میں میری پسند کا جج میری پسند کی بینچ یہ آپ کا صرف اسی پولٹیکل کیسز میں میں نہیں کہہ رہا ایون اگر آپ کورٹ چلے جائیں آپ ہائی کورٹ چلے جائیں آپ کو وقیلوں سے بات کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہ اس جج کے سامنے ہمیں کیس لگوانا ہے اس جج کے سامنے جب یہ مائنسیٹ ہمارا ہو جائے تو اٹس سیریس کوسٹن کہ آپ کی جوڈیشری کتنی کمپرومائز ہو گئی ہے کہ ہم اس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں بینچ کی تشکیل سے ہم فیصلے کو اخص کر لیتے ہیں اور بدقسمتی سے وہ باتیں درست بھی ثابت ہوتی ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اب بھی دیکھا اسی طریقے سے جیسے آڈیو لیکس وغیرہ ہیں آڈیو لیکس دیکھیں جس طرح مریم نواز صاحبہ نے دو ججز کے نام لی اب آڈیو لیک کی ابھی تک اوثنٹسٹی اسٹیبلش نہیں ہے اور یہ آڈیو اور ویڈیو لیک کے میرے تو ہمیشہ سے ایک بہت سٹرونگ ریزرویشن ہے کہ جس کی آثنٹسٹی اسٹیبلش نہیں ہے اس کو ہم سیون سے الیون کے ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے ہیں جس کا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ یہ آڈیو کسی ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے یہ ویڈیو صحیح بھی ہے یا غلط ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کیسے کسی کو اکیوز کر سکتے ہیں without knowing the authenticity of the آڈیو بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہماری عدلیہ نے بعض اقات پولیٹیشنز کے بارے میں جو ریمارکس پاس کی ہیں جس طرح کی ریمارکس پاس ہوتے ہیں عدلیہ اپنے فیصلوں سے بولا کرتی ہے ججز اپنے فیصلوں سے بولا کرتے ہیں ہماری ججز نے بولنا شروع کر دیا ہے فیصلے کم ہمیں بولتے نظر آتے ہیں ججز ہمیں زیادہ بولتے نظر آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ ریمارکس یہ observations کیونکہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی پہلے سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ آپ ریمارکس observations اس طریقے سے دے دیں until and unless آپ اس کے پیشکار سے یہ پوچھنا لیں کہ جی اس پر اعتراض تو نہیں ہوگا خود اس کوپی میڈیا یعنی پرنٹ کے دمانے میں تو مجھے یاد ہے تو اب ایک openness آگئی ہے اب openness میں اگلتیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں پہلے میڈیا کے لیول پہ ہوتی تھی اب politicians ایک دوسرے تھے اور پھر یہ بھی کہا اگلیا کے لیول پہ بھی کہ یہ ایک ایماندار وزیراعظم ہے پھر تو کیا باقی سارے بہیماندار مجھے اجازت دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے گا عزمہ بخاری صاحبہ یہ مذہر صاحب بھی جو ہیں audio leaks کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جب تک اس کو authenticate نہ کیا جائے اس کو evidence جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی audio leaks کے سلسلے میں audio recordings کے سلسلے میں ایک petition بھی انہوں نے فائل کر دی ہے آپ ایک سیاستدان ہونے کے ناتے آپ کے خیال میں اس طرح سیاستدانوں کی جو audio recordings ہو رہی ہیں وہ جائز ہے دیکھیں پہلے تو میں سنہ کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ درست کرنا چاہتی ہوں معلومات کہ فاروقش نائک صاحب نے پی ڈی ایم کی طرف سے ایک لیٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا تھا اس پر تمام political parties کے signatures موجود تھے اور اس لیٹر کے پیش ہونے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے اپنی ایک official press conference کے اندر جو ہے وہ request کی تھی کہ جو ہے ان کو جج ساہبان کو ہمارے cases جو ہے اس کے اندر نام بٹھایا جائے دوسری بات جج زیبا چودری جو ہے اس کو دھمکی دی گئی تھی اس کو کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے مریم صاحبہ نے کچھ حقائق بیان کیے ہیں جو surface پہ آئے ہیں اور اس کے ساتھ اب آپ کا سوال delete ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ audio کی بات ہے Supreme Court of Pakistan کا فیصلہ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر audio کے اندر جو ہے وہ اگر اس کی اس کی تحقیق ہو جائے اور وہ اگر original ثابت ہو تو اس کے اندر جو حقائق ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے میری اطلاعات کے مطابق کہ اس کی جو رانا صاحب نے کہا بھی تھا رانا صانعاللہ صاحب نے کہ انہوں نے فرنزک کے لیے بھیج دیا فرنزک پہ 48 آورز سے زیادہ تو نہیں لگتے تو most probably اس کی فرنزک ہو بھی گئی ہوگی پھر دوسری بات یہ ہے کہ پرویز علی صاحب خود اس audio کو accept کر چکے ہیں دوسرا جو جج صاحب ہے ان کی فیملی نے بھی جو ہے میں نے دیکھا آپی کے چینل پر ریپورٹ بھی ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے بھی اس کی انہوں نے مان لیا ہے تو مازی کی ہوگی اب کتنا مازی ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ پتا چل جائے گا ظاہر آپ ان کو جواب تو دینے پڑیں گے کچھ حقائق تو اٹھے ہیں اس حوالے سے اور جو انہوں نے مریم صاحب نے دو حضرات کے بارے میں حقائق پہ بات کی ایک انہوں نے کہا کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ کب سے جب سے پینامہ شروع ہوا ہے تب سے وہ ہر بینچ میں میاں صاحب کا مانیٹرنگ جج لگنا ہو ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ان کو ناہل کرنا ہو ان کی جو ہے وہ ان سے پرارٹی صدارت لینی ہو ہر ایک کیس کے اندر وہی ایک جج صاحب کیوں ہوتے ہیں ہمارا اطراز ہے غلط ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو لیکن آپ اس کو انٹرٹین تو کریں یہ سنی ان سنی کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسے نہیں کیا جا سکتا ہے ناظرین ایک بریک کے بعد سنا سے یہ سوال کریں گے جو ابھی تھوڑے دیر پہلے عظمہ صاحبہ نے گفتوک کی ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک آفٹر در بریک بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ایک اہم ترین کیس جس کی سوات پیر سے شروع ہونے جاری ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی سنا بچہ صاحبہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس خبر یہ ہے کہ فل کوٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے تو پی ڈی ایم کی جانب سے جو اعتراض آیا ہے دو ججز کے حوالے سے اگر ان کو بینچ سے نہیں ہٹایا جاتا تو کیا اس کے بعد اگر جو بھی اس کا فیصلہ آتا ہے وہ قابل قبول ہوگا پی ڈی ایم کو بریم نواز صاحبہ کو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی آپ سے پوچھ رہا جی منظور صاحب میں نے کہا وہ پی ڈی ایم نے اپارنٹلی تو پی ڈی ایم نے ہی دائر کیا درخواست لیکن ہمیں تو یہ پتا ہے کہ دس روز سے پہلے سے یہ رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے تھے چیف جج سے سوہو موٹو کیوں نہیں لے رہے یہ جج کی جو آڈیو نکلی ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے غلام ڈوگر صاحب کے کیس کے حوالے سے عبد زبیری کے حوالے سے کیوں نہیں بات کر رہے ان کو سوہو موٹو نوٹس لے لینا چاہیے ریکویسٹ کر رہے تھے وزیر آزم اور یہ کیس بننے کے بعد فاروق ایچ نائک جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں تو اپیرنٹلی ہاں پی ڈی ایم کی ہی بلکل پی ڈی ایم کے طرف سے ہی اٹھائی گئی ہے لیکن پہلے اٹھا لی جاتی ہے نون لیگ سپیسیفکلی کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ دو ججزیں چاہیے پاکستان بیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی پہلے بھی کہہ رہی ہے پہلے بھی کہہ چکے ہمارے کیسز میں یہ دو ججز نہ سنیں فیصلہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ نائنٹی ڈی ایز میں الیکشن ہونے ہیں اس سے تو کہیں پہ کوئی تجاوز کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اگر الیکشن نہیں ہونے ہیں اور اگر یہاں تک سوال جانا ہے میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہیں جو اثر من اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے اٹھائے ہیں لیکن اس میں یہی ہے کہ کیا آئینی طور پر اسیمبلی ریزولف بھی ہوئی تھی یا کسی ایک پرت کے کہنے پر اسیمبلی ریزولف کی جاتی ہے اور پانچ سال کا آپ منڈیٹ لے کر آتے ہیں آپ ایک مرضی کی خواہش پر آپ ناشنل اسیمبلی سے نکل جائیں گے آپ ایک انسان کی خواہش پر ایک اسیمبلی توڑ دیں گے دوسری اسیمبلی توڑ دیں گے اور پھر اسی کی مرضی پر آپ ڈیٹھ دے کے الیکشنز کرائیں گے تو پورے تناظر میں اس کیس کو دیکھنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک چیز کو آئین پر فرم رہے ہیں اور باقی جگہ ہم لیوے دیتے رہے ہیں تو اگر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ نائنٹی دیز میں الیکشن ہوں گے تو پھر کیا ہر انسان کو ہر پاکستانی سیاستدان کو آپ یہ رائٹ دیتے ہیں کہ جس کا جب دل چاہے جس کے پاس بھی مینڈیٹ ہو وہ عوام کو ٹھوکر مارے اور باہر نکل جائے کیونکہ اس کا کام عوامی مینڈیٹ کو فولو کرنا تو ہے ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم سب کے لیے یہ بنا لے تھے لیکن میرا خیال ہے یہ بہت ٹرکی قویسٹنز ہیں جو کہ ایک الڈ ڈیمینشن لیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس نے انسور علی شاہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسیمبلی کو بہال کر دیں تو یہ بھی چانسز ہیں سوالات ہی سوالات ہیں اور اسی لئے پروگرام کا نام بھی میرے سوال ہے ناظرین پروگرام سے اب تک انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ